مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ستائیس جمعہ دل آخر چودہ سو چوالیس حجری ومطابق بیس جنوری دوہزار تائیس عیسوی بعنوان ذمہ داران اور ملازمین کے لئے قیمتی پندو نسائح خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین علشیخ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس سے مدد مغفرت اور ہدایت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر ان کی آل پر اور صحبہ کرام پر اے مسلمانوں اللہ کی وسیعت کو لازم پکڑو یعنی اللہ سے ڈرو خلوت و جلوت میں تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور نیک عمال کرو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا مسلمانوں شریعت اسلامیہ کے اغراج و مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو ہر اس چیز سے آباد کیا جائے جو انسانیت کے لئے نفع بخش ہو جس میں سماج اور افراد کے شخصی اور عوامی مفادات مزمر ہوں اور جو لوگوں سے فساد و بگاڑ کو روکنے میں معاون ہوں اس لئے ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دھیانی کرائی جائے جن کا تعلق معاشرے اور افراد کی زندگی کے مسالح و مفادات سے ہے اور یہ ذمہ داریاں ان لوگوں سے متعلق ہیں جو معاشرے کے مسالح کی تکمیل کے لئے سرکاری یا پرائیوٹ سیکٹر میں برسرے روزگار ہیں کیونکہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کتاہی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ہم اس گفتگو کو چند نقاط کی روشنے میں رکھنا چاہتے ہیں پہلا نقطہ سرکاری یا غیر سرکاری ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس تازہ رکھے اور یہ جان لے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑی امانت کا ذمہ دار ہے پھر اپنے حاکم کے سامنے پھر پورے سمات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے جواب دے ہے متفقن علیہ لہٰذا اے ملازم یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے اور مسلمانوں کے سلسل میں اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ جہاں وحدہ اور منصب میں تمہارے لئے لذت کا سامان ہے وہی پر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے جب ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی جگہ کی امارت یا ولایت پر معمور نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر بے شک تم ایک ناتوان انسان ہو اور یہ ایک امانت ہے اور بروز قیامت رسوائی اور ندامت کا باعث ہے سوائے ایسے آدمی کے لئے جو بطور استحقاق اس کو حاصل کیا ہو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کیا ہو مسلم اللہ نے تمہیں جس ملازمت و نوکری سے بھی نوازا ہے کیا تمہیں اس کی سنگینی کا حساس ہے کیا تم نے سماج کے عمومی اور بڑے منافع انفادات کو گروہ کار لانے کے لئے محنتیں صرف کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسروں اور کارندوں کے لئے ہلاکت ہے جن لوگوں کو امین سمجھ کر امانات ان کے سپرد کی گئیں ان کے لئے ہلاکت ہے یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سر کے بال فرائیہ ستارہ کے ساتھ باندھی جاتے اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے اور یہ دمہ داری قبول نہ کرتے ابن حبان اور حاکم نے اسی رویت کیا ہے اور حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے دوسرا نقطہ ملک میں عمومی مسالح و مفادات کے لئے بنا گئے پروجیکٹ و منصوبے کو مکمل اور بہترین انداز میں نافذ کرنا عالی سے ادنا ہر ایک ذمہ دار کے کندے پر ایک امانت ہے لہذا تمام ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کو لازم پکڑیں امانت داری کے وصف سے مزین رہیں اور دھوکہ دھڑی سے دور رہیں کیونکہ امانت کی ادائیگی کے حکم اور اس میں لاپروائی برتنے کی سنگینی پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہے اے صاحبان قیادت و سیادت یہ جان لو کہ جن معاہدوں پر تم آپس میں اتفاق کرتے ہو جن ٹنڈروں کی تم نگرانی کرتے ہو اور جن منصوبوں اور پروجیکٹ کی ذمہ داری تمہیں سوپی گئی ہے اللہ عز و جل کے حضور ان سب کے مطالق تم سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ذاتی مفادات میں کوتاہی برداس کروگے اگر نہیں تو پھر عمومی مفادات میں کیوں کر کوتاہی کرتے ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم لوگ عمارت کی چاہت رکھوگے پھر وہی عمارت قیامت کے دن تمہارے لئے ندامت کا سبب بنے گی کیا ہی اچھی ہوتی ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی بخاری یہ جان لوگ کے مسلمانوں کے اموال اور ان کے پروجیکٹ اور منصوبوں میں کوتاہی برتنا اللہ کے نزدیک انتہائی محلک امور میں سے ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں نہق تصرف کرتے ہیں چانچے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے بخاری ایک مسلمان اس فانی دنیا کے بدلے میں اس عظیم سزا کو کیسے پسند کر سکتا ہے تیسرا نقطہ رشوت کا لین دین کرنا اور اس کے سدے باب میں کوتاہی برتنا خطرناک تباہی اور سنگین شر و فساد کا اسباب میں سے ہے یہ وہ گھنونا جرم ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے اور جو ذمہ دار کو اس بات پر آمدہ کر دیتا ہے تو وہ رشوت دینے والے کے ایسے برے مقاصد اور فاسد اہداف کی تکمیل کرے جو عوامی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں یہ وہ حرام اور خبیص مال ہے جس کے لینے دینے پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدمت بیان کی ہے یہ رشوت خوری انسان پر لانت نازل ہونے کا سبب ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے رویت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لانت برستی ہے اسے ترمزی ابو دعوت اور ابن ماجہ نے رویت کیا ہے اور مستند احمد میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے یہ حدیث صحیح ہے ایک اور حدیث میں ہے جسے ابن جرین نے رویت کیا ہے کہ جسم کا ہر وہ گوشت جو صحت سے بڑا ہو آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے پوچھا گیا صحت کیا ہے تو فرمایا فیصلے میں رشوت لینا کسی بھی نوکری میں لی جانے والی رشوت بھی اسی قبیل سے ہے شرعی اور نافذ العمل قانون کی روح سے رشوت میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنا کام اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ ضرورت مند سے متعلقہ کام کے بدلے پیسے وصول نہ کر لے یا اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داریوں میں کمی بیشی کرنے کے بدلے روپے لے اور رشوت خوری صرف روپے پیسے پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس فائدہ یا خصوصیت کو شامل ہے جو رشوت خور اپنی ڈیوٹی کے فرائز میں ہیر فیر کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے اسی طرح رشوت یہ بھی ہے کہ کوئی ملازم کسی کو حق سے محروم کر دے یا کسی باطل چیز کو منظوری دے دے لہذا ہر ذمہ دار پر بلکہ پورے سماج پر خصوصا میڈیا پر واجب ہے کہ اس گھناونے جرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں رشوت خور کی تشہیر کر کے اسے رسوا کریں اور اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ اس فیل سے باز آ جائے ارشاد باری تعالی ہے بھلا ان کے مشایخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے بلا شباہ وہ بھی برا کرتے ہیں مائدہ ترسٹھ بربادی اس معاشرے کا مقدر ہے جو ایک دوسری کو رشوت سے منع نہیں کرتے اور اسے لڑنے اور اسے جڑ سے اکھار پھیکنے پر ایک دوسری کا تعاون نہیں کرتے چوتھا نقطہ اہدے اور منصب کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرنا اور عوامی پیسوں میں گھوٹا لائے کرنا ایک سنگین جرم اور گلاہ ہونا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا آل عمران 161 اور فرمان نبوی ہے تم میں سے جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سوپیں پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی کم ترچی چھپائے تو وہ خیانت ہوگی جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا یا سن کر ایک ساؤنے رنگ کے انساری جنہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو کام سوپا تھا اس سے مجھے مستعفی ہونے کی اجازت دے دیجئے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا اس نے جواب دیا میں نے آپ کو ایسے فرماتے ہوئے جو سن لیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں اب اسے پھر کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کام کے ذمہ داری سوپے وہ کم یا زیادہ سب کچھ لے کر آئے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کر دیا جائے اسے رک جائے مسلم اور ایک موقع سے آپ نے فرمایا ہم جس کو کسی کام کے ذمہ داری سوپے اور ہم اس کی کچھ روزی تنخواہ مقرر کر دیں پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے وہ مال غنیمت میں خیانت ہے ابو داود اور اس کی سنت صحیح ہے کیا اس کے بعد بھی کوئی پیغام اور کوئی بیان اس سے زیادہ واضح اور فصیح ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈراتے ہوئے ایک پتبہ فرمایا تھا جب اللہ روز قیامت اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا ہر اہد شکن کے لئے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاء ابن فلان کی آدشکنی کا نشان ہے بخاری و مسلم لہذا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو پانچوہ نقطہ ہر ملازم پر فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے ان پر سختی نہ کرے اور سماد کے مفادات کے حصول کے لئے حاکم کی طرف سے بنا گئے نظام کے مطابق ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے جانشی رہو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چلو اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور احسان و بھلائی کیا برتاؤ کرتے رہو جیسا کہ امام بغوی نے کہا ہے اور امام شوقانی کہتے ہیں یعنی بہترین تدبیر نرمی اور شفقت اور احوال کی خبرگیری کے ذریعے بنی اسرائیل کے عموم کی اصلاح کرتے رہو اے مسلمانوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی اس عظیم حدیث کو سنو آفس وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرما اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما امام مسلم چھتھا نکتہ اے عوامی پروجیکٹوں میں کام کی باگ دور سبھان لے والی کمپنیوں کے مالکان تم سب اللہ کے سامنے جواب دے ہو ہر اس کام اور پروجیکٹ کے سلسلے میں جس کی ذمہ داری تم لیتے ہو اور ان قریب ایک دن آئے گا جب تم اپنی پوتاہی پر ندامت کے آنسو بہا ہو گئے کیونکہ سخترین حرام کاموں میں سے یہ ہے کہ کسی عوامی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس کی فنڈنگ بیت المال سے کی جانی ہو اس کا ٹینڈر پاس کرتے ہو کمپنیوں کی طرف سے حد سے زیادہ قیمتیں پیش کی جائیں اور پھر مبالغہ آمیز قیمتوں میں مقابلہ آرائی ہونے لگے صرف اس وجہ سے کہ پروجیکٹ عوامی مسلحہ سے جڑا ہوا ہے یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے بروز قیامت مسلمان اس کے حق دار ہوں گے اور ایسے عمل کو شرعی نصوص حرام ٹھہراتی ہیں اور عام قوانین کے مقاصد کے بھی یہ خلاف ہے اور اس سے بھی بدترین امر یہ ہے کہ پروجیکٹ اور منصوبوں کو دھوکہ دہی جال سازی اور جھوٹ کے ذریعے انجام دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں مسلم کمپنی والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھو جس میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے انسان کے جس میں اس کا پیٹ سرتا ہے پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و حلال کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے بخاری بڑے ظلم میں سے یہ بھی ہے عوامی منصوبوں کے نفاظ میں تاخیر کی جائے اور مسلمانوں کے مفادات اور ان کے فائدے کی چیزوں کو ان کے حوالے کرنے میں ٹال مطول کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مطول کرنا ظلم ہے آخری نقطہ حاکم وقت نے جن نگران اداروں کو یہ ذمہ داری سوپ رکھی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں ہر چھوٹے بڑے کام کی ہر ممکن نگرانی کریں اور ہر ذمہ دار ادارے کا تمام پروجیکٹ میں انتہائی دقے کے ساتھ وہاں سبا کریں اور اس میں تحقیق و تفتیش اور پوستاج کے تمام پہلوں کو سامنے رکھیں جو حقائق سے پردہ اٹھانے غلطیوں کمیوں اور بدعنوانیوں کو ظاہر کرنے میں مددگار ثابت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ نامی شخص کا محاسبہ کیا جب وہ زکاة وصول کر کے واپس آیا اور کہنے لگا یہ مال تمہارے لئے ہے اور یہ مجھے ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی پھر فرمایا اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لئے بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارے لئے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بٹھا رہا اور وہ دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں بخاری وہ مسلم اور بعض رویت میں آیا ہے کہ آپ نوش اس کا محاسبہ بھی کیا اللہ اکبر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کے بعد ہدا تیافتہ خلافہ کی سنت ہے تمہیں یہ نام نحات ترقیافتہ تحذیب و ثقافت کے وصول و مبادی میں کہاں سے مل سکتی ہے اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائیں اور اس میں موجود ذکر و آیات سے نفع پہنچائیں یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ سے اپنے لئے آپ سب کے لئے اور بقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر ایک گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تاریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو نحات رحم کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اللہ تو ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرما ان سے راضی ہو جا خیامت ٹک ان پر درود و سلام بھیجتا رہا اے مسلمانوں تم نے یہ قیمتی پند و نسائے سنے ان چیزوں پر ان نسائے پر عمل کرو اور سنو رجب کا مہنہ حرمت والے مہنوں میں سے ایک ہے دیگر حرمت والے مہنوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے چیزوں کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ حدود کی پاسداری نہایت ضروری ہے ان حرمت والے مہنے کی اللہ کے نزدیک بڑی خصوصیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ کہ ہاں مہنوں کی گنتی بارہ مہنے ہیں اللہ کی کتاب میں اس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنے پر ظلم نہ کرو جان لوگ اس مہنے میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے اور ہم پر سنت کی تباہ اور بیدہ سے احتراز ضروری ہے ابن حضر فرماتے ہیں کہ بعض رویتوں میں ہے کہ رجب مہنے میں بڑے بڑے حوادث وقو پدیر ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی رویت صحیح نہیں ہے اور صلات رغائب کی فضیلت کے تعلق سے جو مرویات ہیں وہ سب جھوٹ اور باطل ہیں صحیح نہیں ہیں اور جہاں تک رجب مہنے میں عمرہ کرنے کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مہنے میں عمرہ کیا ہے اس لئے یہ بھی دیگر مہنوں کی طرح ہے اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہنے میں روزے کی خصوصی فضلت کے تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے اور یہی بات حافظ ابن رجب امام نوبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاتبی اور غیرہ بہت سارے علماء اکرام نے کہی ہے اسی طرح اس مہنے کی قبیح بیدات میں سے اسراء و میراج کی رات کا جشن منانا ہے کیونکہ اس رات کی تعین کے سلسلے میں کوئی معتبر دلیل نہیں ہے اور اگر اس رات کی تعین ہو بھی جاتی تو اس رات جشن منانا اور اس میں کوئی مخصوص عبادت کرنے کی شریعت میں کوئی اصل اصل کرنے کے لئے ایسے اعمال انجام دو جو دلیل سے ثابت ہوں اور بیدات و محدثات سے اتناب کرو کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی سعادت و کامرانی نصیب ہو سکتی ہے پھر سنو بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور بکثرت درود بھیجا جائے اے اللہ آپ پر درود و سلام بھیج ان پر رحمت نازل فرما ان پر سلامت نازل فرما اور تمام صحبہ کرام پر بھی رحمت و سلامت نازل فرما اے اللہ تو مسلمان مرد و عورت خود شدہ و زندہ ہر کسی کو بخش دے اے اللہ تو مسلمان مریضوں کو شفا دے ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کے غموں کو زائل کر دے اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما اور اپنی وسیع رحمت سے انہیں ڈھاپ لے اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی اہد کو توفیق سے نواز انہیں صحت و عافیت نصرت و تعیید اور درستی عطا فرما جیسا کہ تو پسند فرماتا ہے اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں ان کی رعایہ کی مسلحت ہے اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ بارش نازل کر ہمیں سہراب فرما اے اللہ ہمیں بارش سے سہراب فرما اے اللہ ہمیں بارش سے سہراب فرما ایسی بارش جو ہماری علی نفع بخش ہو جو جلد آنے والی ہو تاقیر سے نہ آنے والی ہو اے اللہ مسلم ملکوں میں مسلم شہروں میں بارش برسا انہیں اپنی رحمت سے نواز اے اللہ ہم تیری رحمت کے متمنی ہیں اے اللہ ہم تیری فضل اور تیری رحمت چاہتے ہیں اے اللہ تو ہم پر فضل و کرم نازل فرما اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے سہراب فرما اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے پاک ہے جن سے کفار متصف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سہر من نازل فرما